پچھلے ہفتے میری گھاڑی کا سینٹر لکنگ کام نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے اور میں بھائری تو اس وقت تو راستے میں میرے پاس الیکٹریشن آ رہے تھے دو تین تو میں نے ان سے چیک کر آیا تو میں نے کہتے ہیں کہ جب ہی وہ چیک کرنے لگتا تو وہ یہ باکس چیک کرتا ہے پہلے پہلے سارے فیوز چیک کرتا ہے کیونکہ یہ فیوز ٹھیک تھا اس کے بعد یہ آپ کا کنٹرول باکس جو ہوتا ہے یہ سینٹر لکنگ کا یہ چیک کرتا ہے تو تین الیکٹریشن کو میں نے دکھایا تینوں نے سین بتایا کہ بھائی یہ باکس گراب ہے یہ چینج ہوگا آپ کا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں نے نئی کام کرایا میں گھر چلا گیا تو گھر جا کے جو ہے نا میں نے اس کو خود دیکھا اگر میں اس کا گرپ اتار کے دکھاؤں آپ کو تو پہلے میں اس کو یہ دیکھ رہا تھا کہ یار اس میں ہے کیا ایشو اگر یہ کھلتا ہے تو میں اس کو خود پہلے چیک کروں کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوگا جو کہ مجھے پندرہ سو دو ہزار کا خرچہ بتا رہے تھے تو یہ انٹینہ ہے اور یہ اس کی گرپ ہے باقی اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چھوٹا سا بٹن وہ اندر کر کے جو کہ صرف پین یا پھر سوئی سے یہ جو ہے پریس ہوگا ٹھیک ہے یہ بٹن جو ہوتا ہے یہ آپ کا ری سیٹ ہوتا ہے سم ٹائم جو ہے نا آپ کی گاڑی کا جو ہے یا فیوز یا کرنٹ کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ٹرپ کر جاتے ایک طرح سے تو یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بے شک آپ کو فیوز بھی سری ہو لیکن یہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو پھر جو ہے نا میں نے اس کو پین سے رکھا ہولڈ کر کے رکھا تو یہ تھوڑا سا ہلکا سا بیپ کرتا ہے اور اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ الیکٹریشن کو پتا ہوتی ہیں یہ نہیں بتاتے اور آپ سے پندرہ دو ہزار جو ہے نا یہ گھرچہ لے لیتا ہے تھنکس فور واشنگ